اسلام علیکم عاشق رسول کون ہوتا ہے اس حوالے سے میں نے کچھ لائنز لکھی ہیں ضرور سنیے گا صادق و امین کو بنیاد بنایا دین حق کے نزول کا رب نے صادق و امین کو بنیاد بنایا دین حق کے نزول کا رب نے جو نہ ہو اس سے منسلک وہ کہا عاشق رسول ہوگا صبر تحمل افو و درگزر ساتھی تھے دین حق کی تکمیل کے جو نہ ہو اس سے منسلک وہ کہا عاشق رسول ہوگا صادقی اور آجزی کو اپنایا زندگی کے ہر پہلو میں آپ نے جو نہ ہو اس سے منسلک وہ کہا عاشق رسول ہوگا دین حق کا حق ادا کیا اس طرح حسین نے دین حق کا حق ادا کیا اس طرح حسین نے کہا دنیا میں کوئی ایسا عاشق رسول ہوگا کی عبادت مگر کر نہ سکے خود کو اس سے منسلک آمر کی عبادت مگر کر نہ سکے خود کو اس سے منسلک آمر پھر کہا ہمارا نام عاشق رسول میں لکھا ہوگا عاشق رسول ہونا اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنا دو مختلف باتیں ہیں آپ اپنا مطالعہ کیجئے اور دیکھئے کہ آپ کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اگر آپ کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں اور آپ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا آپ واقعی عاشق رسول ہیں کمنٹس میں بتائیے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ